سٹوڈنٹ ہے اوورال آپ کیا کہیں گے ورگ پرمیٹ کے جانسوں میں یا سٹوڈنٹ ویزے میں آنے کے اندر یوکے میں آنے کا بھی اس ٹائم پہ کیا فائدہ ہے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو جو ہے آپ لیگل طریقے سے آئیں بہت سارے رستے ہیں کہ آپ بہت آسانی آ سکتے ہیں آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے آپ ورگ پرمیٹ پہ بھی آئیں لیکن آپ کسی اچھے سور سے آئیں جو آپ کو واقعی کام پروائیڈ کرے تاکہ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو مسئلے مسائل نہ ہو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ورگ پرمیٹ خرید کر آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ان کے پاس کام نہیں ہوتا ائرپورٹ سے اترتے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا ان کا کچھ بلی واریس نہیں ہوتا پھر وہ لوگ کیشن اینڈ پہ دو نمبر جگہ پہ کام کرتے ہیں چوتھے دنگ پکڑے جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حالات ٹھیک ہیں اتنے زیادہ بری نہیں ہے لیکن یہ یہ ہے کہ بیسک ایجوکیشن اور ویرنس کی کمی ہے آپ سورس دیکھیں اپنا کہ آپ کس سے کام کروا رہے ہیں آپ اچھے جنون طریقے سے آئیں تو انشاءاللہ یہاں پہ معاملات ٹھیک ہیں سٹوڈنٹس کو میں کہنا چاہوں گا کہ سٹوڈنٹس آتے ہیں کام کی مشکلیں پریشانی ہیں بہتر ہے کہ وہ آتے ہیں تو ایک دو مہینے کا اپنے لئے بیک اپ لے کر آئے پھر سنسیر ہو کے محنت کریں اپنے لئے کام دھونیں کام آپ کو مل جائے گا تو اس طرح کیا نہیں ہے کہ یہاں پہ بیلنس سیچویشن ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ وارے نہیں آرہی ہیں آپ آئیں گے دوسرے دن آپ کو کام مل جائے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ بلکل تنگ دست اور پریشان پھر کریں گے آپ کو کام نہیں ملے گا بڑ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نورملی پاکستان سے کوئی آئے تو کم سے کم اس کو تین چار مہینے کے پیسے ہونے چاہیے کیونکہ رہنا یہاں پہ بہت مہنگا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنے گھر کے گھر بیچ کے آرہے ہیں چیزیں کر کے آرہے ہیں ورپ پرمنٹ کے لیاسے اور یہاں آکے پکڑے جا رہے ہیں اور ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو ان کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنا گھر بیچ کے یوکی آنے کی طرف بہتر ہے کہ آپ دھوئی چلی جائیں آپ کا گھر بھی بچ جائے گا آپ کے پیسے بھی اتنے نہیں لگیں گے یہاں پہ آنے آپ لیگل طریقے سے ہیں جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے وہ آئے دو ایک مہینے کا بجٹ رکھ کے آئے پھر یہاں پہ آئے اللہ توقع کریں میند کریں اور اوورال آپ نے کیا سکلز دیکھیں کیا سکلز لے کے آنا چاہیے کیونکہ دنیا پہ سکلز کے اوپر جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سکلز کا لے جانتا چاہیے یہاں پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک تو اگر ہم اور جو پہ بات کرلیں تو باربر کی سکلز جس کو ہم عام زبان میں نائی کا کام کہتے ہیں کٹنگ کا ہیر کٹنگ کا کام کہتے ہیں وہ سیکھ کریں وہ لازمی سیکھ کرائیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پلمنگ کا کام آنا چاہیے یہ جو گھروں میں پلمنگ ہوتی ہے یہاں پہ الاؤن نہیں کرتے ہیں پر انڈیویجنل یہاں پہ سیکھنا پڑتا ہے پر جو نائی ہے یہاں پہ کتنا مہنگا ہے آپ جب بال کٹھواتے ہیں سر میں یہاں پہ چھوڑی سی اچھی سکا پہ چلا جاتا ہوں تو میں 20 سے 30 پاؤنٹ پاکستانی دیتا ہوں جو کہ بنتے ہیں تقریباً 7 سے 10 ہزار اگر آپ نے ہلکے سے ہلکے میں بھی جانے تو آپ کو دس پاؤنٹ دینا ہی دینا ہے جو کہ بنتے ہیں چار بات چار بات تو یہ بہت اچھی سکل ہے یہاں پہ آپ ہیئر کٹ کا کام سیکھ کرائیں پلس جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے میں کہنا چاہوہا کہ آپ آئی ٹی سکل سیکھیں آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ کرائیں آپ انفرمیشن ٹکنالوجی کا کام سیکھ کرائیں آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ کرائیں یوکے میں آئی ٹی کے کام کی بہت سکوپ ہے تو آنے سے پہلے پیسے تو آپ نے لگانی ہے بہتر ہے کہ آپ ریسرچ کریں آپ دیکھیں آپ کو کون سا سکل سوٹے بلکتا ہے چاہے وہ پھر آٹ جوب میں ہے چاہے وہ وائٹ کالر جوب میں ہے وہ اچھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کم اچھا ہے آپ اپنی سکل کے اوپر توجہ دیں زیادہ تر آئی ٹی کے لوگ اگر یہاں اپلائے کریں تو ان کو جوبیں مل بھی سکتی ہیں آئی ٹی کے لوگوں کو جوبز ہیل رہی ہیں ایون آئی ٹی کے جوبز جن کے پاس آئی ٹی کی سکلز ہیں وہ سٹوڈنٹس بھی اسٹا ہی بھے روزگار نہیں ہیں بلکو ٹھیک آئی ٹی کے جو کام ہے یہاں پہ بہت سکتے ہیں آپ دیورنگ در سٹیڈی اپنا آئی ٹی کا کام بھی کر سکتے ہیں آپ پارٹ ہیں آپ کی یونیورسیٹی ختم ہوگا اور اور اوورال ان لگل لوگوں کا کیا یہاں پہ کیا مستقبل دکھتا ہے سر ان لگل لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے کل بھی میں آپ کو بتاؤں کل کا واقعہ یہ بھروز اٹھائیس فروری دوہ دار چوڈیس کا کہ ٹی ایف ایل جو ہے یہاں کی جو ٹرانسپورٹ ہے ٹرین کے اندر امیگریشن آفیفرز بھوسے ہیں انہوں نے اس لوگوں کے سٹیٹس چیک کی ہیں 158 لوگ انہوں نے اٹھائیس فروری بھروز آئی ٹھیک یہ جمیرات کا دن نمت ہے تو 158 لوگ انہوں نے ڈپورٹ کی ہیں کل کے دن میں اللیگل ایمیڈنٹ اس کا ایم بہت زیادہ ریڈس لگ رہی ہیں بہت زیادہ چیک انڈ بیلنس ہے اور اللیگل لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اور جو لوگ صرف پیسے دے کے فراڈ طریقے سے آ رہے ہیں ڈنکی لگا کر آ رہے ہیں یا انہوں بھر پرمیٹس پہ آ رہے ہیں جن پہ بھرک نہیں ہے کہ لوگ انہیں آفر کرے ہیں کہ صرف آپ پہنچ جائیں آگے آپ اپنا خود دیکھ لیں تو آپ اپنے پیسے دیش بلکل نہ کریں